موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومنوالہ ناظرین عیدالعظہ کی آمد آمد ہے ہم آپ وملت اسلامیہ کے تمام زیہوش لوگ عیدالعظہ پر قربانی پیش کرتے ہیں قربانی کے لئے کیسا جانور ہونا چاہیے تو جانور وہ ہونا چاہیے جس کو شریعت نے بہیمت الانام کہا ہے ہر ایک جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی مخصوص جانور ہیں جو بہیمت الانام کہلاتے ہیں صرف انہی جانوروں کی قربانی جائز ہے اس کے علاوہ اپنی مرضی سے چاہے وہ کتنا ہی تیمتی ہو کوئی اور جانور ہم لیا ہے تو وہ قربان نہیں کر سکتے ونہ اس کی قربانی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگی تو قربانی کے جانور کے لئے یا قربانی کے لئے جو شرائط شریعت نے بتلائی ہے سب سے پہلی یہ ہے کہ جو جانور آپ چنے وہ چنے جو بہیمت الانام میں سے ہو بہیمت الانام جیسے اوٹ بیل بکرا مینڈھا یہ سب بہیمت الانام میں آتے ہیں اسی کے ساتھ ایک اور شرط ہے کہ جانور تو آپ نے خریدا لیکن جانور خریدنے سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کر لیں آپ کے نیت درست ہونی چاہیے مقصد آپ کا ریا نمود نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے ریاکاری نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اللہ رب العزت راضی ہو گیا ہماری قربانی کامیاب ہو گئی اور اگر وہ راضی نہیں ہوا اس کو راضی کرنے کیا ہم نے کوشش نہیں کی سماج میں اپنی واہ واہ لوٹنے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں تو یہ ہماری قربانی قربانی نہیں ہے دوسری شرط اس سلسلے میں جو جانور آپ خرید رہے ہیں وہ جانور تمام ظاہری عیوب سے پاک ہونا چاہیے لنگڑا نہ ہو اندھا نہ ہو تو یہ شرط اس جانور کے اندر ہے بے آئیب ہونا چاہیے مارکیٹ میں اس کے آئیب کی وجہ سے اس کی قیمت کم نہیں ہو ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ جانور جو آپ قربان کر رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت یہ نہیں کہ آپ کسی کا جانور چورا کے لائے اور آپ نے زباہ کر دیا لوگوں کو پتہ جلا فران صاحب نے بھی قربانی کی ہے یہ قربانی آپ کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ یہ گناہ ہوگا اسی طرح سے رہن رکھا ہوا کوئی جانور بھی آپ قربان نہیں کر سکتے آپ کی خالص ملکیت ہو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو ایک جانور دے دے اور کہے آپ سے کہ یہ آپ ہماری طرف سے آپ قربان کر دیجئے گا یعنی گوشت بغیرہ آپ کھا لیجئے اور اپنے رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو بڑھ دیجئے قربانی اس آدمی کی طرف سے ہوگی لیکن قربانی کریں گے یہ یہ جائز ہے یہ درست ہے ایک اور ضروری شرط یہ ہے کہ قربانی ایام قربانی ہی میں آپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں کر سکتے اگر اس سے پہلے کریں گے تو ابھی قربانی نہیں مانی جائے گی اس کے بعد کریں گے تو ابھی قربانی نہیں مانی جائے گی پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ